موسیقی اسلام علیکم نمستے ست سریع کال میں ہوں آپ کی ہوسٹ شیف مہوش میرے دیش کے ذائقے کی دوسری قسط لے کر حاضر خدمت ہوں سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے ہمارے اس پروگرام کو بہت پسند کیا ہے میں آپ کو یقین دلاتی ہوں اگر آپ کی حوصلہ وزائی مجھے ایسے ہی ملتی رہی تو میں اپنے دیش کے سب ذائقے آپ کو سکھا دوں گی تو آئیے ناظرین میں آپ کے لیے ذائقہ رائز سے ایک مزیدار ڈش بنانے جا رہی ہوں جس کا نام ہے ذائقہ شاہی بریانی جو کہ میں ذائقہ کے شاہی بریانی مسالہ سے بنانے جا رہی ہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے اس میں لیا ہے یہ جو چاول ہیں اس کو میں نے تقریباً ستر سے ایسی پرسنٹ بوائل کر لیا ہے ساتھ ساتھ میں لے رہی چاول میں نے لیا ہے آدھا کلو اس میں میں نے سارا گرہ مسالہ جس میں زیرا ہے کالی مرچ ہے بڑی الائچی ہے دار چینی ہے کڑی پتہ ہے یہ ڈال کے میں نے اس کو اچھے سے بوائل کر لیا ہے بعد بوائل کرنے کے بعد میں نے اس کو چھاننے میں چھان لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہے چکن تقریباً ایک کلو درمیانے سائز کا اور ساتھ میں میں نے لیا ہے دو پیاز اس کو بھی میں نے سلائس کٹنگ میں کٹ لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں لے رہی ہوں چار ٹماٹر درمیانے سائز کے اس کو بھی میں نے سلائسز میں کٹ لیا ہے ساتھ میں میں لے رہی ہوں دہی تقریباً پانچ سو گرام ہے آدھی گٹھی جو دھنیا ہے اس کو چاپ کر لینا ہے اور اسی طرح ساتھ ہم نے پدینہ لیا ہے پدینے کی جو خوشبو ہے وہ بریانی میں بہت مزے کی آتی ہے اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہے زردہ رنگ ہے آپ نے اس کو پانی میں بھگو لینا ہے دو لیمن لیے ہیں آئل لیا ہے تقریباً پانچ ٹیبل سپون آپ اسے تھوڑا سا زیادہ بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نارمل آئل لوں گے کہ بہت زیادہ آئلی نہ بنے اور اس کے ساتھ ہری مرچے ہیں تقریباً چھے سے ساتھ آلو لیے ہیں میں نے اس میں دو عدد اور ان آلو کو کیوب کٹنگ میں میں نے کٹ لیا ہے اور زردہ رنگ ڈال کر ان کو میں نے تھوڑا سا بوائل کیا ہے بہت زیادہ آپ نے اس کو بوائل نہیں کرنا اور سا سا سب سے جو مین انگریڈینٹ ہے اس ریسپی کا شاہی بریانی مسالہ جو کہ میں اس میں لوں گی چار ٹیبل سپون کے کری تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو سب سے پہلے ہم نے اس میں لینا ہے پانچ چمچ ہم نے اس میں آئل کے لینا ہے یہ ہم نے پان میں ڈال دیا اسی کے ساتھ میں نے یہ جو پیاز ہے تقریباً دو درمیانی پیاز ہے سلائس کٹنگ میں میں نے کٹ لیا ہے یہ ڈال دی دو درمیانے سائز کے پیاز ہم نے اس میں ڈال دیا ہے شاہی بریانی میں جب ہم شاہی بریانی مسالہ یوز کریں گے تو ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں چکن اور دہی اور شاہی بریانی مسالہ کو تین چار گھنٹے پہلے ہم چکن میں ڈال کر میرینیٹ کر کے بھی دکھ سکتے ہیں اس سے ہمارے چکن کا ٹیسٹ ہے وہ اور زیادہ اچھا ہے گا لیکن اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور ہم نے جھٹپٹ بنانا ہے تو بھی اگر ہم اس کو فوراً فوراً ڈال دیں تو بھی ہماری بریانی بہت مزیکی بنے گی تو جیسے ہمارا جو پیاز ہے اس کا کلر چھوڑا چینج ہوتا ہے ہم نے اس میں زائکا کا جنجر پیسٹ ون ٹیبل سپون کے قریب ڈالنا ہے اس کو اچھے سے میکس کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسے ہمارا پیاز جو ہے اس کا کلر چینج ہوتا جا رہا ہے ہم نے جو چکن ہے اس کو بھی ڈال دینا ہے تاکہ ہمارا جو چکن ہے وہ بھی اچھے سے گولڈن ہو جائے آپ نے چکن اور جو پیاز ہے اس کو اچھا سا گولڈن کر لینا ہے کیونکہ اس سے ایک تو ہماری بریانی کا ٹیسٹ بہت مزیکی آئے گا اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو خوشپو ہے وہ بھی بہت اچھی آئے گی اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے گھر میں زائکا مسالوں کو لے کر آنا ہے اور اس سے میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی مزے مزے کی ریسپیز اور ان کو آپ نے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈ بیک بھی آپ نے ضرور دینا ہے کہ آپ کو ہماری ریسپیز اور زائکا کے مسالے کیسے لگے ہیں یہ ہمارا جو چکن ہے اس کا کلر چینج ہو رہا ہے دیکھئے اور ساس کا جو پیاز ہے اس کا بھی کلر چینج ہو رہا ہے جیسے ہی ہمارے چکن کا کلر ہے وہ جو چینج ہو گیا ہے اسی میں ہم نے یہ جو ٹماٹر ہیں چار ٹماٹر لیے تھے ان کو ہم نے سلائس کٹنگ میں کارٹ لیا ہے ہم نے ٹماٹر بھی اس میں ڈال دیئے اور ان کو بھی ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے شاہی بریانی مسالہ جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے چار ٹیبل سپون ہم اس میں لیں گے اپنی شاہی بریانی میں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کو یوز کرنے کے لیے ہمیں اس میں کوئی نمک کی یا کوئی اس کے علاوہ کسی بھی مسالے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ دیکھئے شاہی بریانی مسالہ ہم نے اپنی اس بریانی کی جو گریوی بنا رہے ہیں اس میں ڈال دیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے دہی ڈال کر اس کو دم پر رکھ دینا ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے جس میں ہمارا جو چکن ہے وہ بھی گل جائے گا اور ہماری اچھی تھی گریوی بھی تیار ہو جائے گی یہ ہم نے آدھا کلو دہی پانچ سو گرام اس میں ڈال دیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو آلو تھے ہم نے ہاف بائل کیے تھے ہم نے وہ بھی اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اب ہم نے اس کو کور کر دینا ہے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے جی ناظرین شاہی بریانی مسالہ کے جو گریوی ہے وہ بلکل ہو چکی ہے تیار یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آلموسٹ اس کو پندرہ منٹ ہو گئے ہیں ہمارا جو چکن ہے آلو ہیں وہ سب گل چکے ہیں اور اس کا مسالہ ہے وہ بھی تیار ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ اب ہم دم پر لگانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے جو رائس ہیں وہ اس میں ڈال لیں ہیں یہ دیکھئے زائقہ کے باسمتی رائس ہیں یہ ہم نے اس میں پہلے سی جو بوائل کی ہوئے ہیں وہ اس میں ڈال رہے ہیں یہ ہم نے اس میں اچھے سے ڈال دیا ڈالنے کے بعد ہم نے جو فلیم ہے اس کو سلو کر لیا اور اس کے ساتھ جو میں نے آپ کو بتایا تھا فریش دھنیا وہ ہم نے اس میں ڈالا چاپ کیا ہوا اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں جو پدینے کے پتے ہیں وہ لیے ہیں پدینے سے بریانی کے اندر جو خوشپو ہے وہ بہت ہی مزے کی آئے گی یہ دیکھئے اور اسی کے ساتھ یہ جو ہری مرچے ہیں چھے سے ساتھ چھوٹی ہری مرچے ہم نے وہ بھی اس پہ ڈال دیں اور اس کے ساتھ ساتھ دو لیمن لینے ہیں ان کو اس کے اوپر سکویز کر دینا ہے یہ دیکھئے اس سے جو چاول ہیں ایک تو وہ ٹوٹیں گے نہیں اور دوسرا ان میں جو ٹیسٹ ہے وہ بلکل چٹ پٹا سا بہت مزے کائے گا ہم نے اس میں لیمن ڈال دیا اور لاسٹ میں یہ جو زردہ رنگ ہے وہ ہم نے اس میں ایک طرف کو ڈال دیا اور اس کے بعد ہم نے اپنے چاولوں کو اچھے سے کور کر دینا ہے اور تقریباً دس منٹ کے بعد ہم نے اپنے دم کو کھولنا ہے تو جی ناظرین شاہی بریانی ہو چکی ہے بلکل تیار یہ دیکھئے میں نے دم آپ کے سامنے اس طرح اٹھایا فلیم کو کر دیا ہے میں نے آف اور بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے اب اس کو میں ڈش میں نکالوں گی ہمارا جو مسالہ ہے وہ بھی رائس میں اچھے طریقے سے لگ چکا ہے آلو بھی گل چکے ہیں اور سا سا جو ہمارا چکن ہے وہ بھی گل چکا ہے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت چاول ہیں زائکہ کے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اپنے گھر پہ یہ میں اس کو ڈش میں نکال رہی ہوں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کی آپ چاہیں تو لیمن کے سلائسیس بھی اس پر ڈال سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ کو اس کو از اٹس ہی سرف کر سکتے ہیں تو جی ناظرین ہماری ریسپی جو کہ ہے شاہی بریانی ہو چکی ہے بلکل تیار اور آپ نے اپنے گھر پہ اس کو ٹرائے کر کے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی اور زائکہ کا شاہی مسالہ اور زائکہ کے ہی چاول آپ کو اس بریانی میں کیسے لگے ہیں تو آج سے جب بھی آپ رائس استعمال کریں تو زائکہ کے باسمتی رائس ہی آپ نے استعمال کرنے ہیں یہ بنانے میں بھی بہت آسان ہے اور کھانے میں تو بہت ہی مزے دار ہیں اگلی اپیسوڈ تک کے لیے خدا حافظ